اسلام علیکم و رحمت اللہ آپ سب کیسے ہی امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ بلکل حریصے ہوں گے سعودی ائرلین کی جانب سے ایک بہت زبردست اچھی اپڈیٹ آئی ہی تھی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سونا بھی ہوگا کہ جو بھی شخص سعودی ائرلین کی ٹکٹ بک کرے گا اسے چار دن کا ویزٹ ویزا فری میں دیا جائے گا اس کی کیا حقیقت ہے اس کی کیا فوائد ہیں ایسا پاسیبل ہوگا یا نہیں یہ افیشل ہے یا اون افیشل ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بلکل بات صحیح ہے یہ درست ہے اب دوسرے نمبر پہ یعنی کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ اگر سعودی ائرلین کی ٹکٹ لیں گے تو چار دن کا آپ کو ویزا فری میں ملے گا اس کے ساتھ فری میں یعنی کہ آٹومیٹکلی آپ وہاں پہ آپ کو آپشن دیا جائے گا ٹکٹ کے ٹائم آپ چوز کر کے چار دن کا ویزا لے سکتے ہیں اب اس میں چیز کیا ہے بسکلی اس کا پرپس کیا ہے اس کے کوئی فوائد بھی ہیں یا پھر نہیں یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی کوئی چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹنگ کے لیے کی جاتی ہیں یعنی کہ ایڈورٹائزمنٹ کا بھی ایک الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کوئی بھی کنٹری کوئی بھی بزنس کوئی بھی چیز ہے وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسٹمرز کو اٹریکٹ کیا جائے یہی وجہ ہوتی ہے کوئی بھی ملک کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی سسٹم ترقی کرتا ہے تاکہ جب وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز لاتا ہے جس کے وجہ سے لوگ ان کی جانب انٹریکٹ ہوتے ہیں یہ ہمارا مافیا جو ہے یہی تو چیز ہے بس یہ بیڑ کے سیلیڈی لے رہے ہیں کچھ بھی نہیں سوچتے کہ کیا کیا جائے جس سے زیادہ سے زیادہ لوگ انٹریکٹ ہوں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگ ان کو ویسے تو بددو کہتے ہیں لیکن وہ جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں وہاں اس کے آدھے بھی نہیں ہیں آدھے سے بھی 25% بھی ہم وہاں تک نہیں پہنچے تو وہ بھی یہی چیز ہے مارکیٹنگ کے لیے اور ایک اس کو سمجھ لیں پرموشن کے لیے یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا سسٹم نکالتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی ائرلائن یعنی کہ اس ملک کا فائدہ دیا جائے تو بالکل یہ بھی چیز وہی ہے سعودی ائرلائن نے یہ آفر دی ہے چار دن کا ویزا ہے اب اس میں یہ بھی چیز ہے کہ چار دن کا ویزا میرے حال میں کوئی پانچ پرسنٹ بھی ایسے لوگ نہیں ہوگے جن کے لیے یہ سوٹیبل ہوگا لیکن ہر بندے کی زبان پہ کیا آ چکا ہے سعودی ائرلائن کی یار یہ اتنی زبردست آفر دے رہی ہے فری میں ویزا لیکن چار دن میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا جتنا بڑا سعودی ریبیا ہے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں انہیں پتا ہے ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے تو کیا کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں تو چار دن اگر مثال کے طور پر ویزٹ کرنا ہے سعودیہ پورا تو چار دن کچھ بھی نہیں ہو سکتا چار دن میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گے آپ تھک چکے ہوں گے تین دن آپ کے وہاں پہ گزر چکے ہوں گے لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز نکالیا ہے کہ لوگ انٹریکٹ ہوں کہ یہاں ٹکٹ کے ساتھ ویزا فری تو برحال اس میں بالکل سچائی ہے جی اگر آپ چار دن کے اندر اندر منیج کر سکتے ہیں چار دن کے اندر اندر ہاں اگر آپ بیزی لائف ہے آپ کی آپ چاہتے ہیں بس جائیں ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں تو چار دن میں پھر وہ چار دن کا ویزا فری میں ہوگا ٹکٹ لیں عمرہ کریں چار دن کے اندر اندر واپس آئیں بیزی لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے لیکن ریلیکس ہو کے کچھ کرنے کے لیے اگر آپ بات کریں صرف عمرہ کرنے کی تو چار دن میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی پوسیبل ہوتا ہے کیونکہ ذہر سی بات ہے صرف عمرہ کر کے تو واپس نہیں آ رہا آنا روزہ رسول کی زیارت بھی کرنی ہے باقی زیارتیں جو ہیں وہاں پہ بھی جانے ہیں تو چار دن بہت زیادہ کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بہتر ہے جو بیزی لائف والے ہیں وہ مینیج کرنا چاہے مینیج کر سکتے ہیں اور یہ بلکل صحیح بات ہے کچھ ہی دنوں کے اندر اندر آپ کو یہ لائف بھی دکھا دیں گے کہ کیسے یہ ہوگا جیسے ہی اس کو سوڈی ایرلین کی ویب سیٹ کے اوپر اپڈیٹ کر دیے جائے گا امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی دوسروں کیا کہ ضرور شرک کر دیجئے گا لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ